مصور کرتے یہ حیرت موقع ہوگی کہ ان کے بڑے بھائی آج محمد اسماعیل صاحب سالانہ ساٹھ ہندو لڑکیوں کی شابی اپنے خردے سے کرتے ہیں ساٹھ سے سبتہ اور یہ مشل کا حصہ ہے کونی یہ جیسی اور انسانیت کے نام پر دھرانے کی فرمات ہے میں نے اپنے آنگوں سے بھٹ بھر میں نہیں پکھا ہے اگر پکھا ہے تو ان کے دھرانے میں پکھا ہے میں ارہان محمد عرم صاحب دھرانے بھرکاتوں سے دارشت کرتا ہوں کہ آسان نکان کے موضوع پر جو آپ کی سکا کا تحریبی کام کیا اور عاملی کام بھی ہے آپ نے اپنے بیٹے کی شادی کی مزید میں نکان پر آیا اور دعوت نامے پر آپ نے لیم دیا کہ نویت اور نیوٹا کے نام پر کسی جیسے کا کوئی کورپان اس وقت کجھے ملتوڑ نہیں ہے اور اس پر سو کسیت سلما کے بندے نے حمد کرتے دیکھتا ہے تو نیوٹا نویت کے نام پر کوئی کورپان ملتوڑ نہیں ہے وریمہ کا انتظام کیا اس نے اس حقیر صلافہ تصفیر کو بھی پوچھا میں بھی حاضر ہوگا اور پھر اس نے جو نماز کا انتظام واجت تحجیب و شرافت اور پردے کا انتظام کا میں عشر کر رہا لیا میں سمجھتا ہوں کہ آپ اپنی ساتھی کے ساتھ جو بات سے اس مجیمہ کو کہیں گے دل سے بھی تیو ہی بات دل کو دو ہوتے دی حضرت محمد عرم صاحب سے بزاری سے کہ آسان مکان سے بزاری سے بزاری سے بزاری سے بھی پیدا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین علماء کرام سامین حضرات میں لکھنے والا آدمی ہوں اسٹیج پر بولنے والا آدمی نہیں یہ ان کی سر آوازی ہے انہوں نے مجھے اسٹیج پر بیٹھایا اور یہ موقع دیا کہ میں آپ سے چند باتیں آسان نکال کے موضوع پر کروں اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو بنانے کے بعد اس دنیا کے کاربار کو چھلانے کے لیے ایک حلال ذریعہ دیا اور وہ حلال ذریعہ ہم لوگوں کو نکاح کی شکل میں دیا تاکہ دنیا کا کاربار چلے اور نسلیں بڑھیں کسی بھی مذہب نے کسی بھی زمانے میں مرد اور عورت کے ناجائد تعلق کو روا نہیں رکھا میاں بھی کے رشتے کو ہی جائز کنا ہے حد آدم علیہ السلام سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیست سے قبل تک جو بھی ہوا وہ ایک الگ واقعہ ہے رسول اللہ علیہ وسلم کو جب محبوظ فرمایا گیا تو اس لیے فرمایا گیا کہ اپنے عامال کے ذریعہ ہمیں سکھا دیں کہ دنیا میں کیسے ہمیں زندگی گزارنی ہے کیسے ہمیں رہنا ہے جب ہم ان کے عامال کو دیکھتے ہیں تو زندگی کا کوئی صفحہ ایسا نہیں ہے جس میں ان کے رہنمائی موجود نہ ہو بہت افسوس لگتا ہے کہ اتنا پاکیزہ اتنا سادہ اتنا آسان نگاہ کا عامال رسول اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کو دیا اور آج ہم لوگ اس خرافات میں اپتلا ہو چکے ہیں آپ کو یقین نہیں ہوگا کہ بہت سے علاقے میں صرف جہیز کی وجہ کرو کہ اتنی بچیاں ادھیڑ عمر کو پہنچ کروں کا نگاہ نہیں ہو رہا ہمارے ہاں نگاہ کا معاملہ کچھ ایسا ہے کہ لڑکے والے تو ظلم کرتے ہی ہیں لڑکی والے بھی کم نہیں ہیں سب سے پہلے معاملہ شروع ہوتا ہے کہ لڑکے کو کیسا لڑکا انتخاب کیا جائے اور کیسی لڑکی لائی جائے ہمارے معاشرے میں جو کچھ باتیں بتائی گئی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تعلیم ہے ہم لوگ کی کہ سب سے پہلے لڑکی میں دین دیکھا جاتا ہے ہم لوگ دین دیکھتے ہی نہیں سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ مال کتنا ملنے والا ہے اس کے پاس مال اور پورتی پہ ہم لوگ ریچ جاتے ہیں آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ لڑکی یا بیوی یا عورت جو ہوتی ہے وہ بچے کے لیے سب سے پہلا مدرسہ ہے وہ اگر دیندار ہوگی آپ کا گھرانہ بھی انشاءاللہ دیندار ہوگا اگر ایسی لڑکی کو لائیے گا کہ خوبصورت بھی ہے مال والے بھی ہے وجہت والے بھی ہے اور دین نہیں ہے تو یقین جانئے کہ بے دینی کا دور دور آپ کے گھر میں شکر ہو جائے جب بات چلتی ہے شادی کی اور کسی لڑکی والے کے بات چل رہی ہوتی ہیں تو ایک دوسرے لڑکی والے آ جاتے ہیں لڑکے والے کے پاس میں اور اس کو لالک دیتے ہیں کہ ان سے کیا بات کرتے ہیں وہ تم کو کیا دیں گے میں تم کو تو اس سے زیادہ دوں حالانکہ صحیح حدیث شریف موجود ہے کہ اپنے بھائی کے سعودے پر اپنا سعودہ نہ کر سب سے پہلی خراتی میں مر یہاں سے شکریہ اور اس واقعات میں آپ کو باتیں بتاؤں گا کہ کیسا نکاح آسان ہوا کرتا تھا صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقت میں اور صحابہ کرام کے وقت میں آپ کو تحجب لگے گا آج ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ جب نکاح کا کوئی موقع آتا ہے تو کم سے کم چھ مہینہ سال بر پہلے ہم لوگ دین تاریخ تیہ کرتے ہیں دین تاریخ تیہ کرنے میں اکثر لوگ دیکھتے ہیں کہ جنتری سے دین تاریخ تیہ کرتے ہیں اور اس میں سادھ اور نہس بھی دیکھتے ہیں ہر آدمی جانتا ہے کہ یہ باقاعد شیعہ ہیں ہمارے لئے اسطر دین اچھا ہے سب ہم اچھا ہے پھر انتظام میں جب لگتے ہیں تو قیمتی سے قیمتی شادی کارٹ چھپ آتے ہیں اور بارات جب نکالتے ہیں تو آج جب نیا پیشن نکلا ہے کہ ایک ہی قسم کی گاڑی ہونی چاہیے اسے علاقے میں رہے کہ نہیں ہے مجھے پتہ نہیں ہے وہ سو گاڑی ایک ہی قسم کی گاڑی کا وہ نمبر لگا کے لوگ بارات میں جاتے ہیں میں ایسے علاقے سے آتا ہوں شاید اس علاقے میں بھی ہوئی ہوتا ہوگا کہ کسی زمانے میں تین وقت لوگ کھانا کھاتے تھے شام کو جاتے تھے رات کا کھانا کھاتے تھے رات پر خیام ہوتا تھا صبح کو ناشتہ کرتے تھے دن میں کھانا کھاتے تھے پھر رکھ سکتی ہوتی تھے لڑکی والا پیش جاتا تھا اس کے اندر میں ہمارے والد محترم رحمت اللہ علیہ نے انہیں سو چیاسر میں ایک تحریک چلائی انجمہ ڈسلاح المسلمین کے نام سے جہالت کا یہ آلن تھا کہ اس وقت میں بہت زیادہ مشہور تھا کہ گھاڑی سائیکل ریڈیو یہ تین جس کی مانگ جانا تھی آتا ماملہ پیسر تک کے اور گھاڑی تک کے اور فلیٹ تک کے چلا جائے تھے بہت کوشش کہ گئے کہ لوگ اس سے متفق نہیں ہوئے اس کو قبول نہیں کیا انہیں سو پچاسی میں دوسری تحریک چلائی گئی کہ تین وقت کو دو وقت کیا جائے لیکن کچھ لڑکی والے ایسے نکلے کہ وہ کہنے لگے کہ اگر تین وقت کھانا ہے تب تو بارات میرے پاس لے کر کیا ہو برنہ بارات لے کر آنے کی ضرورت نہیں ہے بشتہ ختم ہے اس لئے کہا کہ لڑکی والے بھی کم نہیں یہ ہوا کیوں ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو طریقہ تھا اس سے تھوڑا ہٹنے سے یہ انجام ہم لوگ اس انجام تو کیا ہم لوگ پہنچتے ہیں پرانے زمانے میں شرک کی بیدہ تھی نہیں شرک ترک کے معاملہ ہوتا تھا کیا لوگ آدھی کو بند کرتے تھے اوکلی کی نیچے اور کیا کیا کرتے تھے جو پرانے لوگ ہیں شاہدوں کو معلوم مہن اب تو تبدیلی آگئی شادی کو آسان بنانے کا سب سے بہتر طریقہ جو میری سمجھ گئے ہیں وہ یہ ہے کہ لڑکی تو آپ دیندار پسند کریں اور نکاح آپ مجید میں کریں نکاح مجید میں کرنے کا سب سے بڑا خائدہ یہ ہوتا ہے کہ بہت سے گناہ سے آپ بچ جاتے ہیں نکاح کا خودبہ سنت ہے لیکن اس کا سننا واجب ہے آج ہی ایک ویڈیو میرے پاس میں آیا ہے نکاح کی مہبیل سجی ہے نکاح کا خودبہ پڑھ رہے ہیں کچھ لوگ بات چیت کر رہے ہیں کچھ لوگ ناشتہ کر رہے ہیں کچھ لوگ یہ کر رہے ہیں مجید میں نکاح کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ سب مہابضو رہتے ہیں سب کا سب کی نظر اور سب کا دھیان نکاح کی طرف ہوتا ہے خودبے کی طرف ہوتا ہے مجید میں نکاح ہونے کا نزیہ یہ ہوتا ہے کہ ویڈیو گرافی اور فوٹو گرافی سے لوگ بچ جاتے ہیں نکاح مہچید میں ہو آپ بارات کی شکل میں آئے جس شکل میں آئے نکاح ہو آپ اپنے گھر چلے جائے لڑکی والی کوئی کھانا کینا دیں سیدھی سیدھی بات ہے شادی کے معاملے میں لڑکی والے کا ایک پیسہ خرچ نہیں ہونا چاہیے بلکہ لڑکی والے کو توفہ دینا چاہیے لڑکے والے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا تفریح حیثت کے مطابق فضول خرچے اور اسراح بنا ہو اس میں آپ اپلیمہ دیں گے آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں میں ایک صاحبی کہتے ہیں آسان نکاح کس کو بولتے ہیں وہ سن لیے آپ اور اگر نہیں بدلیے گا تو آنے اب والا وقت خود آپ کو بدل دے گا کہ آپ کا بیٹا گھر سے نکلے گا اور شام کو ایک لڑکی لے گر کے آئے گا اببہ یہ آپ کی بہو ہے قبول کرنا تو قبول کیا ورنہ میں چلا آپ نے گھر اگر اپنے رویوں کو نہیں بدلیے گا تو بہت جل یہ موقع آنے والا ہے ایک صاحبی ہیں ابو دردہ رضی اللہ تالانو اور دوسرے صحابی ہیں سلماان فارسی رضی اللہ تالانو حضر سلماان فارسی رضی اللہ تالانو نے فرمایا ابو دردہ رضی اللہ تالانو سے کہ فلان قبیلے میں ایک لڑکی مجھے پسند ہے چلو میری سفارش کر دو میرا نکاح اُترے سے کروان حضر مدردہ ساتھ میں چلے بے جہاں رشتے کی بات کر دی تھی تو ابو دردہ رضی اللہ تالانو چلے گئے ہاتھ پہ سلماان فارسی رضی اللہ تالانو بہر بیٹ گیا اندر جا کر کے لڑکی کے والے سے انہوں نے خوبھر ہاتھ پہ سلماان فارسی رضی اللہ تالانو کی تاریخ کیا کہ یہ ہے یہ ہے وہ ہے لڑکی کے والی نے سن کر کے کہا کہ ابو دردہ تمہاری ساری بات ہے سہی لیکن سلماان فارسی مجھے پسند نہیں ہے تم مجھے پسند ہوں اگر تم کہو تو میں تمہارا نکاح اپنی بیٹی سے کر دوں اسی جگہ ہے تو وہ دردہ راتانہ کا نکاح کچھ لڑکی سے ہو گیا نکاح کے بعد جب باہر آئے تو حضرت سلمان فارسی نے پوچھا کہ کیا معاملہ ہوا تو انہوں نے کہا کہ میں تو بہت شرمیندہ ہوں میں تو جاتا تمہیں یہ بات کرنے کے لیے لیکن وہاں تو معاملہ ایسے ایسے معاملہ ہو گیا تو حضرت سلمان فارسی نے فرمایا کہ ابو دردہ تم کو شرمیندہ ہونے کی ضرورت ہے شرمیندہ تو میں ہوں کیا قسمت میں تمہارے تھی اور میں اس پر زید کر رہا ہوں لیکن آسان نکاح اس کو بولتے ہیں جس میں ایک پیسہ خرچنا ہوں پیسہ بچانے کی چیز ہے لٹانے کی چیز نہیں ہے یہ پیسہ جو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری ملکیت ہے اس سوچ کو آپ لوگ بدلی ہے یہ اللہ تعالی نے آپ کو دیا ہے یہ آپ اس کے مالک نہیں یہ مالک تو اس کا اللہ تعالی ہے اللہ تعالی نے آپ کو اختیار دیا صرف اتنا کہ اپنے جائز ضرورت پر خرچ کرو اور باقی اپنے بات والوں کے لیے چھوڑ جاؤ اور جہاں جہاں میں نے حکم دیا ہے وہاں وہاں اس ضرورت کے حساب سے خرچ کرو اگر آپ نے ناجائز خرچ کیا اس کا حساب آپ کو دینا پڑے آج کے وقت میں جو ایک سب سے بڑی پریشانی آ رہی ہے نکاح کے معاملے میں شادی کے معاملے میں لوگ ڈگری خوچتے ہیں کہ کتنی پڑی ہوئی لڑکی ہے اگر میہ بھی دونوں پڑے ہو لکھے ہیں تو پڑی لکھی لڑکی دھوٹتے ہیں صرف اس لیے کہ اگر کاربار میں نہیں ہے سرویس میں ہے تو وہ بھی کمائے گی میں بھی کماؤں گا زندگی اچھی گزرے گی بھائی میرے زندگی اچھی گزر جاتی ہے لیکن بچے کی پربریش ہوتی ہے نوکرانی کی نگہبانی میں ماں باپ کی نگہبانی میں نہیں ہوتی ہے یہی وجہ ہے کہ غیر قوموں میں دیکھئے کہ ان کا کتنا اول ایج ہم بنا ہوا ہے کہ جب باپ ماں بڑا ہوتا ہے تو اس کو اس میں رکھاتے ہیں کچھ سال میں مہینے میں پیسہ دیتے ہیں اور ان کی خاترداری بات تو ہوتی رہتی ہے کبھی سال میں بھولے بھٹھ کے کبھی چلے گا اپنے باپ ماں سے بلاقات کر لی یہ محبت نہیں ہوتی ہے پیسہ کماؤں لیتے ہیں محبت نہیں ہوتی ہے دوسری خرابی یہ ہے یہ لڑکے والے ڈیمان کرتے ہیں لسٹ دیتے ہیں کتنے والی کو خودکوشی کر لیتے ہیں کتنی لڑکیاں خودکوشی کر لیتی ہیں کہ میرے باپ کے پاس انہوں نے اتنا پیسہ ہے اور یہاں سے زیادہ حالت ہو ہیدراباد وغیرہ کے طرف میں ایک بات میں آپ کو سمجھا دوں شاید 99% ہمارے بھائیوں کو یہ پتہ نہیں ہے یہ جو ڈیمان کر رہے ہیں یہ مال ہمارے لیے حرام ہے شاید ہوں کو اس کی خبر نہیں ہے میں نے پوچھا گیا آدمی سے یہ تو ہمارا حق ہے یہ تم کو لینا ہی چاہیے اور بات جگہ تو یہ ہی مشہور ہے کہ جو ڈیمان نہیں کرتا ہے اس کے نصب میں کچھ فرق ہے اس لیے وہ یا لڑکے میں کوئی خرابی اس لیے وہ ڈیمان نہیں کر رہا ہے باتیں تو بولنے کی بہت ہے وقت میرا پچیسی منٹ ہے اس لیے آرز کو مقصر کرتے ہوئے اس لیے آپ سے یہ آرز کرتا ہوں کہ جتنا کم سے کم خرچ ہو سکے اس میں آپ لوگ نکاح کریں کوئی لڑکی بیوہ ہو گئی ہے یا طلاق شدہ ہے اس کو گھر میں نہ بیٹھے دی لوگ سمجھتے ہیں کہ بہیائی کی بات ہے کہ اس کا تساہ نکاح کیا کیا کسی شخص کی بیوی مر جاتی ہے اس کے بچے اس کو نکاح نہیں کرنے دیکھتے ہیں اس کی پریشانی کسی کو نہیں معلوم ہے ان کا آپ نکاح کروائیے بچے سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی اور اولاد پیدا ہوگے تو جائداد بس کا بھی حصہ ہو جائے ان باتوں ختم کیجئے کوشش کیجئے نہ کوئی مرد رہے بگر بیوی کے اور نہ کوئی عورت رہے بگر شوہر اپنے علاقے میں نظر گھما کے دیکھ لیے اس سے کوئی بھی گاؤں خالی نہیں ہے کہ اگر کوئی لڑکی اپنے مہکے میں رہ گئی ہے تو جب تک کہ والدین حیات سے ہیں اس کی کچھ حیثیت ہے ورنہ والدین کے بعد اس کی حیثیت نوکرانی سے بھی بہتتر ہو جاتی ہے اور نکاح اس کا ہو جاتا ہے تو جہاں جاتی ہے وہاں پھر وہ مالین بن کے رہے نکاح کے سلسلے سے کارڈ چھپوانا یہ ولیمے کی دعوت دینا معمولی طور سے اور یہ پہلے اپنی ایکیاں ہوتا تھا کہ جب تک جاتے تھے بارات لے کر جاتے تھے تو جب تک کہ کھانا نہیں ہوتا تھا کوئی جاتا نہیں تھا ولیمہ کوئی جانتا نہیں تھا میرے علاقے میں میرے اببہ مرونہ سب سے پہلے میرا ولیمہ کیا اس کے پہلے ولیمہ کا نام بھی لوگ نہیں جانتے تھے شاہر نکاح کے پہلے بارات کے پہلے کھانا کھا لیتے تھے تب بارات نکلتی تھی یہاں سے آج کل جو سب سے زیادہ پریشانی کی بات ہے آسان نکاح سے تھوڑا ہر کر کے کہ ہمارے گھر کا ماحول ایسا ہو چکا ہے پتہ نہیں آپ کے علاقے میں یہ وبا ہے کہ نہیں ہے کہ ہم لوگوں لڑکیوں کے ہاتھ میں موبائل دے دیا ہم لوگوں نے پولیج میں پڑھنے کے لیے چھوڑ دیا ہے وہاں ہر قسم کے لڑکے سے اس کی ملاقات ہوتی ہیں بات کیت ہوتی ہیں بیاد محبت ہو جاتی ہیں اور وہ لڑکی غیر قسم کی لڑکی کے ساتھ میں نکل جاتی ہے ہمارے گھر سے یہ سب سے زیادہ تشویش کی بات ہے پڑھائی سے روکنا ہمارا مقصد نہیں ہے مقصد یہ ہے کہ آپ اس پر نظر رکھیں کہ اس سے کوئی غلط قسم نہ ہو جائے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لڑکی اگر گئی اگر گھر سے نکل گئی اور کچھ دنوں کے بعد لڑکیوں کو کچھ پتہ پچتاوا ہوا اور گھر اب واپس آنا چاہتی ہے تو باپ اس کو واپس نہیں لیتے ہیں اس کو بھی ختم کی اگر وہ مرتض ہو گئی ہے کہ آپ کو اچھا لگے گا کہ آپ تو جنت میں رہے اور آپ کی بیٹی تو آپ دیکھنے کے دو دکھ میں چلے آپ کو کب یہ پسند ہوگا تو اس چیز کو بھی ختم کرنا ہوں آسان نکاح کیجئے اور لڑکیوں کو کی صحیح نگرانی کیجئے تعلیم بے شک دیجئے لیکن بنیادی دینی تعلیم سے ان کو آناستہ کر دیجئے کہ کسی کا اثر اس کے پر کسی کا نگ اس کے پر نہ چھڑے بات صرف کتنی ہے کہ لڑکا مہچید میں جائے اثر کی نماز ماں ہو کھانے کا وقت نہیں اثر کی نماز پر نکاح ہو بات صرف کلائے آپ جانے کا محول منایایا ہیں اب یہ ایک تک آپ کے رسمی جرا ہے جو ہمارک رولہ کرمائے ہیں انہوں کو معروف ہوئے ہیں جو ہلا ہے صرف اکیلہ کیلئے ہیں جو اس سے کم آمنہ ہے اپنے کل ہمیں تعمل کر کے میں دیکھنے ہیں چنا ہیں جانے کا مظلہ مصدر کرنے کا محول منایا ہے آپ ایسے بنوئے کہ دنیا آپ کو دیکھتے ہیں ہم موشنے کے مسلے پر کم آسا دکھنے والے نام کریں میرے جو میں دو تو حضرت نکاہ کو آسان سے آسان بنانے کی کوئیش کریں اور اس میں زیادہ بہت زیادہ تو ترام کرنے کا ضرورت نہیں ہے یہ پیسہ آپ کا نہیں ہے پیسہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے اگر خضل خرج کیجئے گا اللہ تعالیٰ کیا آپ کو جواب دینا ہونا پڑے گا ناجائز demand کیا کہ آپ جو بولیے گا کہ ہم جائیں گے تو اتنا ہم کو یہ کھانا چاہیے اور وہ کھانا چاہیے یہ بھی حرام ہے یہ بھی حرام ہے تو بہتر ہے کہ کھانے کا تو کوئی سوالی نہیں لڑکی والے کے ہاں اس لئے کوئی خرچ نہیں ہے اس لئے لڑکی والے کے اوپر میں آپ صرف اپنے ولی میں کی پکر کیجئے demand کی پکر نہ کیجئے demand میں نہ کیجئے کہ یہ حرام ہے میرا وقت ہو چلا ہے میں اپنی باتوں کو یہ پہ ختم کرتا ہوں اور آپ لوگوں سے وعدہ لینا چاہتا ہوں کہ کتنے آدمی اس میں ہیں دیکھیں کتاب لیو دینا اور بول دینا بہت آسان ہے عمل کرنا بہت مشکل ہے عمل کرنے کے لئے دیکھئے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہر آدمی گھر کی عورت سے موجود ہوتا ہے اس سے کوئی آدمی نکار نہیں کر سکتا ہے تو سب سے پہلے عورتوں کو دینی ماحول دی گئے ان کو سمجھائیے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے اگر آپ نے عورتوں کو سمجھا لیا آپ بہت زیادہ کامیاب ہو جائے گی اس کے اندر اپنے بچوں کو سمجھائیے پیسے والے ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ وہ نکاح کے ماہ میں فضل خرچی نہ کریں اور آسان سے آسان نکاح کریں باقی باتیں میری کتاب میں ہیں اس کو پڑھ کے آپ کو سمجھ سکتے ہیں وَمَعَلِنَا اِلَّا الْمَلَا